اسلام علیکم میں انادیا تنویر آج میں نے یہ کپککس بنایا تھے ان کپککس کی جو فل ریسپی ہے میرے چینل پہ ہے لنک میں دسکرپشن میں ڈال دوں گی جس سے آپ یہ کپککس بنا سکتے ہیں یہ نیو بوانڈ بیبی تھیم کپککس تھے میں نے ایک بیٹی کے لئے بنایا تھے آپ یہ دیکھیں میں نے کپکک بیک کرنے رکھیں میں نے جو ریسپی شیئر کی ہوئی ہے اس سے سیون سکس ٹو سیون منت ہے تو میں نے ڈبل ریسپی بنائی تھی سیم ایسے ہی بنیں گے آپ کے بھی اگر آپ ریسپی فالو کرو گے اچھا تھی اب یہ تھنڈے ہو گیا تھے تو میں نے ان کے اندر جو ہے گناش فل کرنی تھی سیمپل گناش تھی ہنڈر گرام چوکلیٹ ہنڈر گرام کریم اس کو میلٹ کر کے میں نے اس کے اندر فل کیا تھا کیوٹی کر کے آپ کو یہ کیوٹی کر کے میں نے دکھا دوں گی اور جو فلنگ تھی گناش کی ریشو یعنی کنسسٹینسی تھی اس کا میں نے شورٹ بنا دیا اسی موبائل سے شورٹ بنانا تھا تو میں نے جو ہے ویڈیو اس طرح کی نیوے بنا پائی آپ شورٹ دیکھ لی جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھیں اس طرح کی کوئی بھی نوزل لے کے آپ نے اس کے اندر کیوٹی سی بنا دینی ہے پھر میں نے جو ہوتی ہے شاشلک سٹک اس سے سراغ کر کے فل کر دیئے تھے اندر چوکلیٹ وہ آپ شورٹ میں دیکھ لی جائے گا اچھا اب یہ دیکھیں اس طرح کی پلنجرز تھے یہ بٹر فلائی تھی اور اس کا جو تھا وہ فراغ تھا اب یہ دیکھیں یہ والا اے بی سی والا الفائبر تھا سمال اور کیپیٹل دونوں آپ سکرین شورٹ لے لو اس سے میں نے نام لکھا تھا ہو رین ٹھیک ہے اور یہ ہو رین میں نے اس طرح سے راؤنڈ کٹر سے کٹ کر کے اس طرح سے میں نے اس کو ٹائلوس گلو لگا کے پلیس کیا تھا اور یہ بہت ہی خوبصورت فونٹ ہے اور کپککس کے لئے بہت بہترین ہے آپ لازمی تصویر لے لی جائے گا بیک شاپ سے آپ کو مل جائے گا جو بھی آپ کی ایریا میں اس سٹی میں اویلیبل ہو آپ یہ تصویر دکھا کے ان سے منگوا سکتے ہیں اور یہ ہے کہ جب میرا چینل جو ہے تھوڑا اور گروہ کر جائے گا پھر میں ان کے نمبر سپانسر وغیرہ لے سکتی ہوں اب یہ میرا نمبر وغیرہ لے کے لگانا اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے کہاں سے بائے کیا ہے تو میرے لئے مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کو منشن کرنا اچھا آپ یہ دیکھیں جو میری نوزل ہے یہ 2D ہے 1M نہیں ہے it's a 2D نوزل آپ نوڈ ڈاؤن کر لیجئے اس سے میں نے عام ویپ کریم جو ہوتی ہے اس کو مطلب پائپ کر رہا تاکہ آپ لوگوں کو دکھائی دیں مجھے لگا یہ انگل ٹھیک نہیں ہے پھر میں نے کلوز کیمرے کے پاس آکے سوچا کہ آپ کو دکھائی دے کہ کس طرح سے میں نے اس کی پائپنگ کی تھی بلکل سمپل میں نے روزیٹیز بنایا تھے ایکسٹرا پائپنگ وغیرہ کچھ نہیں کی ہے اگر وہ ہوگی نیکس ٹائم تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی آج بیزی تھی سنڈے تھا لیکن میں نے کہا چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں سے میں شیئر کر لیتی ہوں پیچھے سارے میں نے یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹاپرز بنایا تھے بیبی کے شیوز بنایا تھے اور فلاورز بنایا تھے اگر آپ ان میں سے کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں آپ مجھے پلیز کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں آپ کو کیا سیکھنا ہے اچھا کمنگ ویک میں میری کوشش ہے کہ میں آپ کو کوکو میلن والا فیس بنانا سکھاؤں گی کہ جو اکثر لوگ گلتی کرتے ہیں جو خوبصورت کیوٹ فیس نہیں لگتا جو فرنٹ پہ آتا ہے وہ سکھاؤں گی چھوٹ چھوٹی اور بھی چیزیں ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کی فرمائی ہو آپ چاہتے ہیں سیکھنا فوننٹ اوپرز کے والے سے آپ نے کمنٹ کرنا ہے اور آپ کو پتہ میں ہر ایک کا کمنٹ کنسیڈر کرتی ہوں تو میں ضرور ضرور بنانے کی کوشش کروں گی آپ یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے پنک اس کے اندر تھوڑا سا پنک کلر ملایا تو اس میں پنک روزیٹیز بنالی ہے پنک کے اندر آپ نے ایک ڈوٹ براؤن کا ڈالو گے تو یہ بی بی پنک بن جائے گا ٹھیک ہے آپ کے دیکھو میں نے بی بی کا یہ فروکسہ جو ہوتا ہے نیو بونز کا وہ لگایا ہورین کا نام لکھا فیڈر رکھا اس کے بعد جو ہے میں نے یہ جو ہورس ہوتا ہے ٹوئے ہورس ہوتا ہے بچوں کا وہ رکھا پھر یہ پرام رکھی اس کے بعد جیسے پنک کے اوپر میں نے وائٹ رکھا اور وائٹ کے اوپر میں نے پنک رکھا یہ شوز بھی بہت ہی پیارے لگتے ہیں کیوٹ سے چھوٹے سے تو یہ میں نے شوز بھی بنا کر رکھے ٹائم بہت کم تھا اور ٹائم کے علاوہ بھی نہ مجھے کیمرے کا بہت ایشیو ہو رہا تھا خود ہی میں میں ویڈیو بنا رہی تھی ایک ہاتھ سے تو پھر مجھے مشکل ہو رہی تھی اچھا جی آپ دیکھئے یہ میں نے بٹرفلائی رکھ دی اب میں کیا کروں گی یہ جو آپ کو تھوڑے سے اس کے ایک لائن سی نظر آ رہی ہے ان کے اندر میں گولڈن ڈسٹ سے برش کر دوں گی یہ چھوٹے فلاورز تھے یہ میں نے اس طرح سے رکھ دیا تھے اور انڈ پہ میں نے گولڈن سپرنکل تھوڑے سے ڈال دیا تھے یہ ٹویلز کپککز تھے اور ان کے اندر گناش فل تھی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اگر آپ ریس بھی فالو کرو گے جیسے میں نے بنائی ہے میرے چینل پہ آپ کو اچھی لگے گی ڈسکرپشن میں لنک لاس بھی ہوگا آپ دیکھ لے جائے گا اور اگر آپ ٹرائے کریں تو بتائیے گا بھی ضرور مجھے آپ یہ دیکھیں جناب یہ ہوگی اس کی فائنل لوک میں نے ان کی جو لائن سین پہ گولڈن ڈسک کرتی تھی اور یہ اس طرح سے جو ہیں میرے کپککز ہو گئے ہیں ریٹی اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ بہت ہی پیارے لگے تھے بہت ہی خوبصورت کیامرا انگل اور ہوتا ہے اور ایکچولی دیکھنا اور ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چھوٹ چھوٹی ٹوپرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ہی یونیک سا لگنے لگ جاتے ہیں آپ کے کپککز اور آپ اسے as a gift لگتے ہو کسی کو یا آپ کے گھر گیسٹ آتے ہیں یا اکثر لوگ نیوبون بیبیس کے لئے بنواتے ہیں اب یہ ہے کہ باقی آپ کو کوئی question ہو کوئی query ہو کچھ سمجھ نہ آیا ہو ریسپی کے حوالے سے تم اسے ضرور پوچھے گا اچھا مجھ سے بہت لوگ ریقویسٹ کر رہے ہیں کہ چھولا مطلب پتیلہ میں بھی آپ ہمیں کپککز بنانا سکھائیں کیونکہ میری ریسپی میں اوون میں میں نے بنایا تھا چلے میں ٹرائے کروں گی انشاءاللہ جس دن بھی میں free ہوئی بچوں کے لئے بنانے ہوئے تو میں ضرور آپ لوگوں کو پتیلہ میں بیک کر کے سکھا دوں گی آپ یہ دیکھیں یہ flowers ہیں یہ والے اور یہ والے اچھا ان کا ملڈ میں دکھانا بھول گئی معذرت وہ میں دکھاؤں گی انشاءاللہ اوکے چنا مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا لائک شیئر سبسکرائب دیجئے گا اللہ حافظ